السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ تو آپ فیس سے ہوں گے تو یہ تیسرے پریکٹس میچ میں بھی پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی جس میں فخر زمان اور بابر عظم نے کافی زیادہ قلیدی کردار ادا کیا بولنگ میں عماد وسیم اور حسن علی نے زبادہ دس بیٹل بولنگ کی اور ساتھ شہین شاہ آفریدی نے تو یہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دی تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہے تو یہ تفصیلات کے مطابق لیسٹر شہر نے پاکستان کی کھلاوٹ ٹوٹ چیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا جو ان کے لیے انتہائی غلط ثابت ہوا پاکستانی اوپنرز فخر زمان اور بابر آزم نے آلہ اور زبردست شروعات کی انہوں نے ایک سو چار رنز کی شراکت کر رہے ہیں پاکستان کو مجموعی طور پر زبردست ٹوٹل کی طرف گامزد کر دیا بابر آزم نے ایک سو ایک رنز کی ایننگ کھیلی تری سٹ بالوں کا انہوں نے سامنا کیا مجموعی طور پر پجتر منٹ گریس پر مجود رہے جن میں انہوں نے تیرہ چوکے اور دو چکے بھی لگائے اور ان کا سٹوائک ریئر تھا ایک سو ساٹھ کا ان کے بعد فخر زمان نے بھی آلہ اور زبردست قسم کی بیٹنگ کی انہوں نے باون رنز سکور کیے تیس بالوں کا سامنا کیا اور ایک تالیس منٹ گریس پر مجود رہے انہوں نے آر چوکے اور ایک بلندوں چکا بھی شامل تھا اور ان کا سٹوائک ریئر زبردست راہ ایک سو تیہتر کا ان کے بعد اگر آصف علی کی بات کیے تو آصف علی نے زبردست بیٹنگ کی انہوں نے بائیس رنز کیے پندرہ بالوں پر اور جن میں تیس منٹ وہ گریس پر مجود رہے جن میں تین چوکے اور کوئی چکا شامل نہیں ہے اور ان کا سٹوائک ریئر تھا ایک سو چھالیس کا اس کے بعد اگر فہیم اشرف کی بات کیجئے تو فہیم اشرف نے گیارہ رنز کیے چار بالوں کا سامنا کیا جن میں ایک چوکا اور ایک چکا شامل ہے اور نو منٹ وہ گریس پر مجود رہے ان کا سٹوائک ریئر تھا دو سو پجتر کا جو ایک ہیلڈی اور زبردہ سٹوائک ریئر تھا ان کے بعد اماد وسیب نے چار رنز کیے دو بالوں پر اور انہیں ایک چوکا مارا اور نو منٹ وہ گریس پر مجود تھے جن کا سٹوائک ریئر تھا دو سو رنز کا اگر سرفراز احمد کی بات کی تو سرفراز احمد نے صرف تین سکور کیے چار بالوں کا سامنا کیا دس منٹ گریس پر مجود رہے اور کوئی چکا اور کوئی چوکا ان کی اننگ میں شامل نہیں ہے ان کا سٹوائک ریئر تھا پجتر رنز کا یوں پاکستان نے مقررہ بیس سور میں دو سو رنز کا حدف دیا لیسٹرز کے شہر کی ٹیم کو اور اس کے بعد پاکستان کی بولنگ بھی زبردست اور آلہ رہی اماد وسیم اور شہین شاہ فریدی نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ حسن علی فہیم اشرف محمد اسنین حالت سوہل نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا یوں پاکستانی ٹیم اٹھامن رنز سے بہ آسانی تیسرا پریکٹس میچ بھی جیت گئی تو بھئی اپنی رائے کا عزاز ضرور کمنٹ بوکس میں کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ